میرا نام پروفیسر زفرو لیسن ہے میں کنسلٹنٹ یورالوجسٹ کے طور پہ نیشنل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر ڈیفنس اور ہورائزن ہاسپٹل جہور ٹاؤن میں یورالوجسٹ کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ میں یونائٹڈ کنگڈم کی نیشنل ہیل سروس میں وزیٹنگ یورالوجسٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہوں میں تقریباً پندرہ سال یونائٹڈ کنگڈم میں رہا ہوں جس میں میرا ٹریننگ کا پیریڈ اور کنسلٹنٹ کے طور پہ جابز شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں میں پروفیسر آف یورالوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور کنسلٹنٹ یورالوجیکل سرجن میوہ ہاسپٹل کی حیثیت میں فرائز سر انجام دیئے ہیں پشاب میں خون آنا کسی بھی عمر کے مریض کے لیے یہ انتہائی تشویشناک علامت ہے اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر پشاب میں خون آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی ابتدائی اسیسمنٹ کر سکے جو مریض خاص طور پہ سگریٹ پینے والے ہوں یا پچاس سال کی عمر کے اوپر ہوں ان کو یورالوجسٹ سے فوری رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی بروقت وجہ تلاش کی جائے اور اس کا علاج کیا جائے پشاب رکھ کر آنے کی کئی وجوہات ہیں جس میں پشاب کی نالی کا سکڑ جانا پروسٹیٹ غدود کا بڑھ جانا پتھری کا موجود ہونا اور مسانہ صحیح طرح سے فنکشن نہ کرنا پشاب بند ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اور اس کا مطابق اس کا علاج ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر پشاب اس وجہ سے بند ہو رہا ہے کہ پروسٹیٹ غدود بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے دوائیوں سے علاج ہوتا ہے اور ایک آپریشن ہے جو عام طور پہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے جس کا نام ہے تی یو آر پی وہ پشاب کی نالی کے رستے غدود کو آپریٹ کر کے نکالا جاتا ہے اور راستے کو کھلا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پشاب کی نالی سکڑ گئی ہے تو اس کا آپریشن کیمرے کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور اوپن آپریشن کے ذریعے نالی کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر پتری ہو تو اس کو بغیر کسی چیرہ دیئے پشاب کی نالی کے رستے اس کو مختلف طریقوں سے ڈس انٹیگریٹ کر کے نکالا جا سکتا ہے پروسٹیٹ کینسر اس وقت دنیا کے مردوں کا سب سے کومن کینسر ہے اس کی تشخیص بہت آسان ہے لیکن سب سے ضروری یہ ہے جو ایویرنس ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کا وجود ہمارے لیے ایک بہت کومن بیماری ہے اور یہ ٹریٹیبل کنڈیشن ہے یہ ادراک اگر ہو تو اور خاص طور پر اگر فیملی میں پہلے کسی کو فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیف کو پروسٹیٹ کینسر ہو تو اس کے لیے یورالوجس سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ پروسٹیٹ کا معاینہ کر سکے اس کا الٹرساؤنڈ کیا جا سکے اور خون کا ٹیسٹ پی ایسے کر کے اگر ضرورت ہو تو پھر پروسٹیٹ کی بائی آپسیز کی جا سکے گردے انسانی جسم کا ایک بہت اہم جزو ہیں اور یہ اللہ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ان کی حفاظت کے لیے ہمیں حفاظت ان کی کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے لیکن جو جنرل جو عام اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھا جائے گردے میں پتھری بننے سے روکی جائے شگر سے بچا جائے بلڈ پریشر نہ ہونے دیا جائے تو ہمارے گردے جو ہیں وہ بڑی حد تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں گردے مسانے اور پشاپ کی نالی کی جو پتھری ہے فی زمانہ اس کا علاج اوپن آپریشن کے ذریعے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت اس طرح کی ٹیکنیکس موجود ہیں جن کے ذریعے جو پتھری ہے وہ باہر سے بغیر کسی سوراخ کیے یا بغیر کسی اوزار کو گزارے ہوئے پتھری کو توڑا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو مختلف انڈوسکاپی کے طریقے کار ہیں اس کے ذریعے آپ لیزر کے ذریعے اور نومیٹک میتھڈ سے اس کو بریک کر سکتے ہیں پرکوٹینیس ٹیکنیکس موجود ہیں جس کے ذریعے چھوٹا سا سوراخ کر کے گردے میں سے بہت بڑے بڑے پتھر نکالے جا سکتے ہیں یورالوجسٹ بنیادی طور پہ ایک سرجن ہے سرجن کا رول ازدواجی زندگی میں بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابتدائی طریقہ علاج ہیں جن میں گولیاں ہیں جن میں ٹیکیں ہیں اور وہ ڈیوائسز ہیں جن سے ازدواجی زندگی بہال کی جا سکتی ہو جب یہ کار آمد نہ ہو رہے ہوں تو یورالوجسٹ جو ہے وہ امپلانٹ انسرٹ کر کے ایک معمولی سے آپریشن کے ذریعے ازدواجی زندگی مکمل طور پہ بہال کر سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی